السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی اور دوستوں بجرگو آج ہم آپ کے لئے پیش خدمت کرتے ہیں ہماری نظر میں ایک ویڈیو آیا جس کا ہم آج انالیسس کریں گے ویڈسلسل کریں گے اور اس میں ہمارے آج کے اس ویڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں مولانا توکیل رجاس جو ہمیں سا آئے دن میڈیا میں آتے ہیں ماشاءاللہ بیباکی سے اپنی بات بھی رکھتے ہیں انہوں نے ایک انٹریو میں جو در لیدر ہنڈی یوٹیوب پر نیو چینل ہے اس پر جو ایک انٹریو دیا ہے اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں لیکھتے ہیں کتنی بات صحیح کی ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہے اچھی بھی کی ہے لیکن جو غلط ہے اس کے اوپر ہم جرا سوچتے بھی ہیں اور اچھی جو باتیں ہیں اس پر ہم اور بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو ایک ہو جانا ہے اچھا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے تو مولانا توکی رجا صاحب نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہے یعنی کہ ان کی نظر سے مسلمانوں میں اتحاد ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر اتحاد ہے تو مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے کی جو پابندی ہے اور بقائدہ بور لگائے جاتے ہیں تو وہ کس لئے ہوتا ہے پرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں خود کو مسلمان کہنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی پہچان وہ الگ بنا دیتے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایک غلط بات ہے اس کو ہم یہاں کوت کریں گے اور اس میں قرآن کا معاملہ ہو رسول اعظم رکشان کا معاملہ ہو شریعت کا معاملہ ہو میں دیکھتا ہوں تمام مسئلہ تمام دیازی ہیں تمام لوگ متعہد ہیں کہیں میں اتحاد میں کمی محسوس نہیں کرتا ہوں اور جو اتحاد چلاتی میرا ماننے یہ ہے کہ وہ اتحاد کے نام پر اور زیادہ اتحاد پھرانے کا کام کرتے ہیں اور یہاں محمد رکھل ادیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگ یا جو سوچنے والے لوگ ہیں میں سالوں سے محنت کر رہا ہوں مسلمانوں کی اتحاد کے اوپر اور جتنا ہو سکتا ہے پریاس بھی کرتے ہیں تو یہ ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ انتیسار یعنی کہ لوگوں میں دوریا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی اس طرح کی باتیں ہمارے اتنے بڑے قائد جب بات کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراں آپ سب کے سامنے اس طرح کی ویڈیو لانا پڑتا ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ یہ اتحاد کی بات کرنے والوں کو انتیساری کہتے ہیں یعنی کہ لوگوں میں ویوار پیدا کرنے والے لوگ اور مزید دیکھتے ہیں اتحاد پوری طرح قائم ہے اتحاد میں کہیں کوئی جو تصوی ہے اور اس اتحاد سے ہمیں جو فائزہ اٹھانا چاہیے وہ فائزہ ہمیں نہیں اٹھا یہاں جو ملانا توپی رجا صاحب کہتے ہیں کہ اتحاد قائم ہے تو ہم نے تک بھی نہیں دیکھا اتنے چالیس سال کی ہماری عمر ہو چکی ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں مسلمانوں کی اتحاد کی چیزیں ہمیں ننجر میں آئی ہو یہاں تک کہ مسلمانوں کے حقوق حقوق کو لے کر اس کے لیے انصاف کو لے کر جو لڑائی لڑی جاتی ہیں اور جو آندولن کیے جاتے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کا جو برے برے قائدین ہیں ان کے کوئی اتحاد ننجر میں نہیں آتا ہے تو اس میں یہ قلط ہے اس کے حقوق کو لڑائی اس کے حقوق کو یہ چاہیے کیا متحین ہوگئے ہمیں کسی پر حملہ کرنا ہے کیا متحین ہوگا ہمیں ہمیں آج میں کیا کرنا ہے یہ لائم کوئی دینے کچھ یاد نہیں اب یہ کیا کرنا چاہیے یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہو آپ سن لیجی یہ بات ساں ترسی ہے نہیں فیشہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ متحین ہوگئے ہمیں کیا کرنا ہے بات ہو رہی ہے یہ کسی پرابلم ہے سارے لوگ کو یہ ہوگیا ہے ایک تو ہے لوگ سن لو بھیک مولان تاکری ردہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں وہ جو ملدودر سے دردتے ہیں وہ جو انگری سے دردتے ہیں آواز کون اٹھائے گا وہ جو خوصت آئے ہیں وہ جو حکومت سے سازمات کیے بیٹھے ہیں آواز اٹھانے والا کون ہے ایسے آواز اٹھانے والے کو چلاش کرو یہ بات صحیح کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کے خیفہ کرنے تک پہنچا جانا چاہیے جو ملت کے مسائل کی بات کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے جب تک قوم رہے گی بھلک ہونے والا نہیں یہ بات صحیح کرتے ہیں یہ صحیح میں پوری طرح مسائل ہوں کہ اتحاد ملت قائم ہے یہ بات ان کی غلط ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ اتحاد ملت قائم ہے جب ان کو اتحاد کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو تو وہ اتحاد کر لیتے ہیں لیکن عوام کے اندر آج بھی گاؤں میں دیہادوں میں مسلم بشتیوں میں دوریاں ہیں اور اس لئے کے اختلاف پائے جاتے ہیں آئے دن ہم سوشل میڈیا میں بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں ایک ویڈیو ہم نے دیکھا تھا آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہابی دیو بندی آتنکو آدی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے نارے لگاتے ہیں جلوسوں میں یہ کون پیدا کرتے ہیں ان کو کون لاتا ہے ان کو سرکو پر اسلام کے لسمن جو لوگ ہیں مسلمانوں کے دسمن جو لوگ ہیں وہ تو نہیں کرتے خود کو مسلمان کہنے والے الگ فرقے کے لوگ ہی اس کو یہ ساری تیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہیں میں عوان کی بات کرتا ہوں جو پھوٹی طرح متحد ہے قرآن کے نام پر کرمی کے نام پر شریعت کے نام پر رسول آدم کی شان کے نام پر اب یہاں ان کی جو بات ہے کچھ غلط بھی ہے کچھ صحیح بھی ہے اب وہ قرآن کے نام پر متحد ہیں یعنی کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں متحد ہے لیکن جو فرقوں میں چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے اندر تو سب نے الگ الگ اپنی طریقے سے جو اس کے مانی اور اس کے جو بھی کام کیے اس کے اوپر پرانسکلیشن کا کام کیا اس کی سیرت پر کام کیا اور اپنے جو رائے رکھنے کا کام کیا اس کے اقتلاب پیدا ہوئے پھر بات نے علماؤں میں دوری پیدا ہوئی اس سے یہ پھرکابندی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی وہیں سے شروع ہوئی تھی جب جب میں نہیں سمجھتا کہ تقسیم کرنے کا کام جو ہے وہ نوک کر رہے ہیں جو اپنی ام کے نام پر اپنے فائدے حاصل کرنے کا کام یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ جو فائدے حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ الگ کیا کس نے مسلمانوں کو آپ لوگ اپنی طرف سے کومنٹ کریے ہمیں بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے بھی مسلم معاشرے میں اچھے خاصے معاشرے میں میں نے دنم لیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیا کیا پرشتی تھی ہے مسلمانوں کی یہاں تک کی پرشتی تھی میں نے دیکھی ہے کہ اپنے جو محلے ہوتے ہیں اس کی جو نالیاں ساپ کرنے ہوتی ہیں گتر ساپ کرنے ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دگا دھما ہونے میں مسلمان کمجور ہیں اپنے حقوق اور عدیقار کے لیے لڑنے کی بات تو دوری کی بات ہے ہاں ساہین باق کے آندولنگ کے وقت مسلمانوں کے اندر ایک سرور پیدا ہوا تھا لیکن وہ اس کا پورا ایک مسلسان الگ سے ہے کہ ساہین باق آندولنگ کیسے خدا ہوا اس میں کون کون لوگ پارٹیسپیٹ ہوئے تھے کنوں نے کس طرح کی بھومی کا نبائی تو وہ ساری چیزیں الگ ہیں لیکن میں نے اتنی زندگی میں مسلمانوں کے متحدان متحد ہو کر مسلمانوں کے برے برے جو لوگ ایک آئیکون ہے موڈل ہے الگ الگ فرقے کے ان کی طرف سے کبھی متحد ہو کر کوئی بھی حالات کا سامنا کرنے والے لوگ نہیں دیکھے ہیں نہ ایسے پرستیتیاں دیکھی ہیں نہ آندولنگ دیکھے ہیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات بھارت کے مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑے حقوق جو ان کے بات رکھنے کے لئے مسلم پرستان لوگ بار بنائے گیا تھا اس کے اندر بھی اقتلاف طرح ہے بقاعدہ برے لوی خیال سے جو توقی رجا صاحب جس سے بیلون کرتے ہیں جہاں سے ان کی پہچان ہے ان کے ہی لوگ بقاعدہ اس طرح کے کئی ایسے آروپ لگاتے ہیں کہ جو مسلم پرستان لوگ بار وہ خاص ڈیو بندی جماعت کا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے تو وہ بہت سارے ایسے اقتلاف ہے تو آج کا یہی ویڈیو یہاں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہاں سے اپنی بات کو پوری کرتے ہیں آپ اپنی بات رکھے کہ اس طرح کے ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کو حالات کو لے کر کون سے ایسے طریقے سمجھ میں آتے ہیں جس سے امت کے اندر اقتحاد بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہئے لابد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ